اسلام علیکم پاکستان میں ہوں فخر عالم اور آپ سب کو پاکستان کے سب سے جدید سب سے منفرد اور تاریخ رقم کرنے والے گیم شو ایزی جیت میں خوش آمدید کہتا ہوں یہ پاکستان کا وہ پہلا گیم شو ہے جس میں سوال میں آپ سے پوچھوں گا یہاں آپ کی ٹیلیویزن کی سکرین پہ اور جواب دیں گے آپ وہاں اپنے موبائل فون پہ سمارٹ فون پہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے جی ہاں دوستو ہمارا یہ پلیٹ فارم ایزی جیت کا ہم نے بہت سوچ سمجھ کے بنایا کیونکہ آج تک جتنے گیم شوز آپ لوگ دیکھتے رہے ہیں پاکستان میں ان گیم شوز کے اندر آپ دیکھتے تھے دوسرے لوگ سٹوڈیو میں موجود کھیلتے تھے وہ لوگ جیتے تھے اور آپ لوگ خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے ہائے کاش میں بھی یہ کھیل سکوں تو ہم نے سوچا کیوں نہ اس سارے مسئلے کو حل کر دیا جائے اور آپ سب کو مل کے کھلائے جائے بھئی اگر آپ بات کرتے ہیں کہ پورا پاکستان جو ہے وہ جیتے تو اگر پورے پاکستان کو جیتانا ہے تو پہلے پورے پاکستان کو کھیلانا ہوگا پہلے پورے پاکستان کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا تو اس لیے دوستو ہم ایزی جیت پہ آپ سب کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور آپ سب تیار ہو جائیے کیونکہ یہاں پر نہ تو آپ کو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے نہ آپ کو ڈانس کر کے دکھانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی الٹی سیدھی بات کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں پہ ہم صرف اور صرف انتحان لیں گے آپ کی ذہانت کا آپ کے علم کا آپ کی انگلیوں کی پھرتی کا آپ کے وائی فائی کے کنیکشن کا نیٹورک کے کنیکشن کا سمارٹ فون کا ساری چیزوں کا انتحان ہوگا اور ہم سوال پہ آپ جیتیں گے اور یاد رہے کہ جیت صرف ایک دفعہ نہیں آپ بار بار بھی جیت سکتے ہیں یہ گیم کھیلی کیسے جاتی ہے اس کے بارے میں اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں تو یہ بتاتا چلوں کہ پچھلے سال رمضان میں ہم نے یہ تجربہ پہلی دفعہ کیا تھا اور اس کی ہمیں شاندار قسم کی ریسپانس ملی تھی آپ لوگوں کی وجہ سے اور اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کو مزید بڑھا کر کے اور بہتر کر کے لائے جائے اس زمانے میں جو ہماری ایپ تھی جو ٹکنالوجی تھی اس کے اندر جو کمی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے ایک سال کی جدو جہد کی اور جس میں ایزی ڈیلز نے اپنی پارٹنرشپ کو ایکسپینڈ کیا سب سے پہلے ہم نے جا کے پارٹنرشپ کی LMKR کے ساتھ جن کی کمپنی ہے LMKT LMKT کے اصل جو پیرنٹ کمپنی LMKR کے فاؤنڈر عاطف بھائی عاطف بھائی سے میں نے بات کی اور میں نے کہا عاطف بھائی کیوں نہ ہم لوگ مل کر یہ کام کریں کیوں نہ ہم مل کر یہ چیز ڈیولپ کریں ان کے بعد انہوں نے کہا بالکل LMKT کیم آن بورڈ سو تینکیو LMKT آپ لوگ ہمارے ساتھ آئے اور LMKT کے بعد پھر ہم گئے گیم سٹرک کے پاس اور نارسن کے پاس جن کے نوجوان ٹیم نے مل کر ہمارے لیے ایک بہترین سیکیور اور بہت ہی ڈیپینڈبل ایپ جو بنائی سو تینکیو LMKT تینکیو مصر عاطف اور LMKT کی تمام ٹیم میر انور اس کو لیڈ کر رہے ہیں بڑی محنت کی انہوں نے نارسن کے ساتھ مل کر اور گیم سٹرک کے ساتھ سو ایپ ہماری جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے ساتھ ساتھ میں ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں مایکرو سوفٹ کا جی ہاں مایکرو سوفٹ بل گیٹس کی کمپنی دنیا کی عالمی شہرت یافتہ کمپنی مایکرو سوفٹ جن کا زور کلاوڈ ہم استعمال کر رہے ہیں اپنے اس پلیٹ فارم کے لیے سو تینکیو ہمارے کلاوڈ پارٹنرز جو ہیں وہ مایکرو سوفٹ زور ہیں سو مایکرو سوفٹ تینکیو بری مچ آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ ایزی ڈیلز اور ایزی جیت میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے آگے چلتے ہیں دوستو اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ یہ کھیل کھیلنا کس طرح ہے آپ لوگوں نے تو تمام وہ لوگ جو ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری ایپ ایزی ڈیلز کی جو کہ گوگل پلے سٹور پہ اور اب آئی او سٹور پہ دستیاب ہے اس گوگل پلے سٹور پہ جائیے ایپ جو ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کیجئے ایک دفعہ آپ ایپ کو جب ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو اپنے آپ کو اس میں ریجسٹر کیجئے ریجسٹر کرتے وقت خیال رکھئے گا کہ آپ اپنے آپ کو پہلے سائن اپ کریں یہ سائن ان سائن اپ کا پیج آئے گا پہلے اپنے آپ کو سائن اپ کیجئے گا سائن اپ کی سکرین جب آپ کے سامنے آئے گی تو وہ آپ سے آپ کا نام آپ کا پتہ آپ کا فون نمبر ڈیٹ او برد یہ سب لے گا دوستو یہ بڑی غور سے سننے کی بات ہے کیونکہ اگر آپ ہمیں غلط ایڈریس رہیں گے تو آپ کا نقصان ہوگا کیونکہ اگر آپ جیتیں گے تو آپ کا انام جو ہے ہم اسی پتے پہ روانہ کریں گے جو پتہ آپ نے ایپ میں انٹر کیا ہوگا موبائل نمبر آپ کا درست ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ویریفیکیشن کوڈ آئے گا آپ کے پاس جب آپ اپنے آپ کو سائن اپ کر لیں گے اس لیے بہت خیال رکھئے گا کہ آپ جب چار ڈیجٹ کا آپ کو کوڈ ملے جس طرح بھی آپ دیکھ رہے تھے سکرین کے اوپر چار ڈیجٹ کا کوڈ آ جائے گا آپ کے سامنے چار ڈیجٹ کا کوڈ جب آپ ایس ایم ایس کے طرح ریسیف کریں گے اس کو انٹر کریں گے تو آپ ایپ میں ریجسر ہو جائیں گے سائن این ہو جائیں گے ایک دفعہ آپ جب سائن این ہو گئے تو اس کے بعد آپ کھیلنے کے لیے تیار ہوں گے اس کے بعد آپ ہمارے ویریفیکیشن کوڈ کے بعد آپ جائیں گے ہمارے اگلے پیج پہ جو ہمارا ہوم پیج ہے جہاں پر لکھا ہوا آئے گا ایک طرف ٹی وی گیم اور اس کے نیچے لکھا ہوگا آف لائن گیم آف لائن ٹریویا جو ہے بنیادی طور پہ وہ تمام گیمز ہیں جو آپ اس وقت کھیلیں گے جب ہم ٹی وی پہ براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوں گے اس کے بارے میں آنے والے دنوں میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن جو ٹی وی گیم ہے یہ ٹیب آپ اس وقت چونکہ ہم لائیو ہیں آپ اس کو جب کلک کریں گے تو آپ جو ہے ٹی وی گیم جو ٹریویا ہے اس میں شامل ہو جائیں گے میں یہاں پر آپ سے سوال پوچھوں گا وہ ٹی وی گیم والے سیکشن میں سوال جو ہے وہ اس کا نمدار ہوگا ہے اور سوال لکھا ہوا ہے گا آپ کے سامنے اس طریقے سے اردو برز دیکلیرڈ نیشنل لینگویج آف پاکستان ان ٹائمر آپ کے ساتھ ہوگا آپشنز یہاں پہ ہوں گے بٹن آپ نے نیچے دبانا ہے چاروں میں سے کوئی ایک بٹن دبانا ہے یاد رہے کہ آپ کا آنسر جتنی جلدی آپ آنسر صحیح والا ہمیں دیں گے اتنی جلدی وہ ہم تک پہنچے گا کمپیوٹر سوفیر انجینئرنگ ہے ٹیکنالوجی ہے اس کے اندر سارا عمل دخل جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا ہے ٹیکنالوجی فیصدہ کرے گی کہ کون سا صحیح جواب ہمیں سب سے پہلے موصول ہوا ہے اور ہم پھر اس وینر کا نام آپ کو یہاں پر ٹی وی پہ بتائیں گے اور ان کا انام بتائیں گے اے بی سی ڈی کے علاوہ آپ کے پاس دوسرا جو جواب دینے کا سلسلہ ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ آپ جو ہیں وہ خالی جگہ پر کریں گے ڈیجٹس کے ساتھ نمبرز آپ کی سکرین پہ آئیں گے کوپون آئے گا جس پہ نمبرز آئیں گے یا سکرین پہ آپ کی نمبرز آ جائیں گے ابھی میں آپ کو دکھا دوں گا سکرین کے اندر آپ اس کے اندر اپنے ڈیجٹس ڈالیں گے اور ڈیجٹس ڈالنے کے بعد آپ سبمیٹ کر دیں گے جب آپ سبمیٹ کر دیں گے یاد رہے کہ پاکستان کا جو سب سے پہلا درست آنسر ہم تک پہنچے گا وہ وینر ڈیکلیئر ہوگا اس کو ہم انعام جو ہے وہ دے دیں گے انڈ میں ہمارے پاس دوستو آپ سے سوال پوچھا جائے گا جس میں یس اور نو یا ٹرو اور فالس یا اے بی صرف دو کا آپسن ہوگا وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے چوتھی چیز بہت امپورٹنٹ سکرین پہ نظر رکھئے گا سکرین کے اوپر آپ کے بینک آئے گا بینک کیا ہے ایک ڈبا نمودار ہوگا جس کے اندر پیسے لکھے ہوئے آئیں گے وہ شروع ہوگا زیرو سے پھر اس میں سو روپے ہوں گے پانچ سو روپے ہوں گے ہزار روپے ہوں گے پندرہ سو روپے ہوں گے اس پہ نظر رکھئے گا میں گیم کھیلتا رہوں گا لیکن وہ چلتا رہے گا اچانک اس کے نیچے چار ہنسوں کا ایک کوڈ نمودار ہوگا وہ کوڈ آپ نے فوری طور پر اپنے بینک کے پیج پہ جانا ہے اور بینک کے پیج پہ جا کر آپ نے وہ چار ڈیجٹ کا کوڈ انٹر کر کے سبمیٹ کرنا ہے پاکستان میں سب سے پہلے جو یہ سبمیٹ کرے گا ہمارے پاس وہ جیتے گا بینک میں موجود جتنی بھی رکم ہوگی وہ ہم اس کو دیں گے آج کل ہم وہ رکم جو ہیں آپ کو دوسرے چینل سے بچائیں گے مگر مستقبل میں ہماری کوشش ہے کہ وہ رکم آپ کو ہمارے ڈیجٹل والٹ کے اندر سے ہی مل جائے جس کی ہم کچھ دنوں میں آپ کو مزید بتائیں گے تو پاکستان یہ ہے طریقہ کھار ایزی جیت سورنے کا ہمارے گرافکس کے اندر تھوڑا سے مسائل آ رہے ہیں ابھی ہم آپ کو دکھائیں نہیں سکرینز لیکن ہم کھیلانا شروع کرتے ہیں جو کہ بہت سارے پلیئرز آلریڈی ایکٹیو اس وقت موجود ہیں سو پاکستان اس وقت ہم شروع کرنے لگے ہیں پہلا سوال پاکستان آپ کا پہلا سوال یہ ہے تیار ہیں رائٹ پاکستان ایزی ڈیلز کی ایپ کے اندر ایزی جیت کا پہلا سوال پاکستان آپ لوگوں سے یہ ہے سورہ یاسین کو قرآن پاک کا کیا تصور کیا جاتا ہے یا کیا کہا جاتا ہے آپ کے پاس کل تیس سیکنڈ ہوں گے اس سوال کا صحیح جواب دینے کے لیے سورہ یاسین کو قرآن پاک کا کیا تصور کیا جاتا ہے آپشن اے لہو بی دماغ سی دل یا ڈی روح یہ ہے پاکستان آپ لوگوں سے سوال سورہ یاسین کو قرآن پاک کا کیا تصور کیا جاتا ہے آپ لوگ کھیل رہے ہیں یہ سوال گوگل کروم کاس کے لیے جی ہاں گوگل کروم کاس گوگل کروم کاس کی امیج ہے ہمارے پاس گوگل کروم کاس کی امیج دکھا دی جائے تو میں بتا بھی دوں گوگل کروم کاس کے بارے میں گوگل کروم کاس ہے وہ بنیادی طور پر ایک ڈیوائس ہے جس کے جس کو آپ اپنے ٹی وی کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اور پھر آپ کے موبائل فون پر جو بھی چیز ہوتی ہے وہ آپ بیسکلی کاس کر سکتے ہیں اس کو دکھا سکتے ہیں اپنے ٹی وی کے اوپر آپ جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں سو پاکستان گوگل کروم کاس کے لیے آپ کھیل رہے ہیں اور سب سے پہلا سوال ہے آپ سے جو آپ کی ایپ میں اب موجود ہے کہ سورہ یاسین کو قرآن پاک کا کیا تصور کیا جاتا ہے آپشن اے لہو آپشن بی دماغ آپشن سی دل یا آپشن ڈی روح یہ سوال ہے پاکستان آپ سے تو یہ سوال آپ کی ایپ میں اس وقت موجود ہے اور اس کا آپ نے صحیح جواب جو ہے وہ دینا ہے ہمارے پاس جواب آ رہے ہیں تیس سیکنڈ کا وقت ہے اور جی ہاں تیس سیکنڈ اس کے پورے ہوئے جاتے ہیں اور ہمارے پاس جوابات موصول ہو چکے ہیں لیکن دینر ہم اناؤنس کریں گے اس چھوٹے سے وقفے کے بعد پاکستان ویلکم بیک فرم ڈا بریک اور بریک میں جانے سے پہلے آیا میں نے آپ لوگوں سے پہلا سوال پوچھا تھا گوگل کروم کارس کے حوالے سے تھوڑی سی معذرت چاہتے ہیں تھوڑی سی ٹیکنیکل کچھ گلچز ہمارے پاس یہاں پر آ رہے ہیں لیکن ہماری ایپ کے اندر ہمارے ٹیکنلوجیکل پلیٹ فارم پر نہیں ہماری جو گرافکس کی ٹیم ہے ان کو تھوڑے سے مسائل سوال آپ لوگوں سے میں نے جانے سے پہلے یہ کیا تھا کہ سورہ یاسین کو قرآن پاک کا کیا تصور کیا جاتا ہے اے لہو بی دماغ سی دل یا ڈی روح اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے سی دل اور اس کا صحیح جواب گوگل کروم کاس کے لیے سب سے پہلے پورے پاکستان میں صحیح جواب ہمارے پاس موصول ہوا تیمور اسلام کا کوئٹا سے تیمور اسلام مبارک ہو آپ کو بہت بہت کوئٹا سے آپ جیتے ہیں ایک عدد گوگل کروم کاسٹ تیمور اسلام کوئٹا سے آپ کے موبائل فون کے آخری چار ڈیجٹس ہیں تین دو سفر سفر تری ٹو زیرو زیرو ایک بار پھر تمام وہ دوست جو ابھی ہمیں ابھی ابھی جوائن کر رہے ہیں آپ کو بتاتا چاہے نہیں یہ پاکستان کا سب سے جدید ترین گیم شو ہے سوائے گرافکس کے آج ان کو معاف کر دیجئے لیکن ویسے کھیلنے میں یہ سب سے ٹیکنولوجکلی ایڈوانس گیم شو ہے ہمارا جو کہ آپ ایزی ڈیلز کی ایپ سے کھیل سکتے ہیں ایزی ڈیلز کی ایپ جا کر گوگل پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کیجئے یا آئی او سٹور پر ڈاؤنلوڈ کیجئے جن لوگوں کے پاس یہ ایپ پہلے سے موجود تھی آپ سے گزارش ہے کہ اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں ان انسٹال کرتے ہیں اور نیا والا ورشن جو ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں ایک دفعہ آپ نے ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر لیا تو اپنے آپ کو اس میں ریجسٹر کرنا پڑے گا آپ کو سائن اپ پہ جائیے گا آپ کو اپنا پتہ دینا ہے آپ کو اپنے فون نمبر دینا ہے جس پہ آپ کو ویریفیکیشن کا ایس ایس کوڈ آئے گا اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ ہوم سکرین آ جائے گی نظر آ رہے ہیں ذرا قریب آئیے اور قریب آ کر اس ہوم سکرین کو دیکھ لیجئے اس ہوم سکرین پہ آپ کو نظر آئے گا ٹی وی گیم شو ٹی وی گیم اور آف لائن ٹریویا یہ دو طریقے ہیں اس کو کھیلنے کے ہم چونکہ کھیلنے ٹی وی پہ لائیو اس وقت تو آپ ٹی وی گیم کے اس کو ٹیپ کو دبائیں گے تو آپ ایزی جیت پہ آ جائیں گے یہاں پہ آپ کے سوال نمودار ہوں گے سوال میں آپ سے کروں گا یہاں ٹی ویجن پہ جواب آپ لوگ دیں گے اپنے سمارٹ فون کے ذریعے ایزی جیت کی ایپ پر تو ایک بار پھر ایزی جیت کی ایپ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اور کھیلنے کو تیار ہو جائیے پاکستان آپ کا اگلا سوال پاکستان آپ سے آپ کا اگلا سوال یہ ہے عمرے کے دوران مقام ابراہیم پر دو رکعت نفل کب ادا کرنے ہوتے ہیں پاکستان اس سوال کا جواب آپ نے دس سیکنڈ میں دینا ہے سوال ہے کہ عمرے کے دوران مقام ابراہیم پر دو رکعت نفل کب ادا کرنے ہوتے ہیں آپشن اے تواف سے پہلے آپشن بی تواف اور صحیح کے درمیان آپشن سی صحیح کے بعد یا آپشن ڈی تواف کے دوران پاکستان آپ کھیل رہے ہیں سترہ انچ کی ال سی ڈی کی سکرین کے لیے آپ کھیل رہے ہیں سترہ انچ کی ال سی ڈی کی سکرین کے لیے اور سوال یہ ہے کہ عمرے کے دوران آپ جب مقام ابراہیم کے سامنے دو رکعت نفل ادا کرتے ہیں تو کب ہوتا ہے اے تواف سے پہلے بی تواف اور صحیح بی کے درمیان سی صحیح کے بعد بی تواف کے دوران سترہ انچ کی ال سی ڈی کیلئے آپ کھیل رہے ہیں سوال آپ کی ایپ میں آ چکا ہے پاکستان آپ لوگوں سے سوال ہے اور جوابات موصول ہونا شروع ہو گئے ہیں ایک بار پھر تمام وہ لوگ جو ابھی ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ایزی جیت کی ہماری ایپ جو ہے ایزی ویلز کی یہ ایپ ہے اس کو آپ نے گوگل پلیس سورس سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اپنا نام اپنا ای میل اپنا ڈیٹ او برت اپنا پتہ اپنا فون نمبر یہ دینا ہے آپ نے اور یاد رہے کہ آپ کا پتہ اور آپ کا فون نمبر صحیح ہونا چاہیے چونکہ آپ کے فون نمبر پر ویریفیکیشن کوڈ آئے گا اور آپ کا وہ پتہ جو یہاں پر آپ ڈالیں گے اسی پتے پہ آپ کے انعامات آپ کو پہنچائے جائیں گے ایک نجی کوریئر کے ذریعے تو ہم ایک نجی کوریئر کے ذریعے ہیں اور اس سال ہم نے فیصدہ کیا ہے کہ ہم ہر روز آپ کے انعامات جو ہیں وہ روانہ کر دیا جائیں پچھلی دفعہ تھوڑی تاخیر ہو گئی تھی لیکن اس سال ہم آپ کو فوراً دو تین دن کے اندر آپ کے انعامات جو ہیں آپ کے گھر تک پہنچا دیں گے اس وقت آپ سترہ انچ کی ال سی ڈی کیلئے کھیل رہے ہیں اور جوابات ہمارے پاس محصول ہو چکے ہیں وہ لوگ جو ابھی ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایزی ٹیلز کی ایپ کو ڈاؤنلوڈ کیجئے فاری طور پر اپنے سمارٹ فون کے اندر اور تیار ہو جائیے کھیلنے کے لیے ہمارے ساتھ ایزی جی دوسرا سوال اس وقت پاکستان آپ سے چل رہا ہے عمرے کے دوران مقام ابراہیم پر دو رکعت نفال کب ادا کرنے ہوتے ہیں اس کا چار اپشنز میں نے آپ کو دیئے تھے وینرز کے نام آگئے ہیں ہمارے پاس جی اچھا جی نام بتائیے گا فٹا فٹ رائی جناب اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے اپشن بی اپشن بی تواف اور صحیح کے درمیان آپ دو رکعت نماز جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں مقام ابراہیم پہ اس کا صحیح جواب آیا ہے ہمارے پاس دعا جنید سے جن کے موبائل کے آخری چار نمبر ہیں 3142 دعا جنید 3142 سترہ آنچ کی لسی ڈی آپ کو بہت بہت مبارک ہو ویل ڈان ویل ڈ پلی شاباز دعا ملکہ صحیح جواب آیا پاکستان آپ سب ہمارے ساتھ مل کر اس وقت یہ گیم کھیل سکتے ہیں لائیو ہے روزانہ رات لائیو ہوں گے ہم آپ کے ساتھ آپ ایزی ڈیلز کی ایپ کو ڈاؤنلوڈ کیجئے ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے تیار ہو جائیے اور کیا خیال ہے پاکستان ایک بریک لی جائے یا اگلا سوال کھیلا جائے میرا خیال ہے اگلا سوال کھیلتے ہیں اگلا سوال پاکستان آپ لوگوں سے یہ ہے اور اگلا سوال پاکستان آپ کھیل رہے ہیں واشنگ مشین کے لیے جی ہاں واشنگ مشین کے لیے یہ سوال ہے خاص طور پر تمام وہ خواتین جو کپڑے دھو دھو کے تنگ آگئی ہیں اس سوال کا جواب دیجئے ہو سکتا ہے کہ واشنگ مشین آپ کے گھر پہنچے تاکہ آپ سیدھا کپڑے ڈالیں مشین میں اور آٹومیٹک واشنگ ہو سوال پاکستان آپ لوگوں سے ہے تیس سیکنڈ دوں گا آپ کو اس کا جواب دینے کیلئے سوال سننے کے لیے تیار ہے پاکستان آپ کا سوال یہ ہے الف لیلہ the arabian nights کی کہانیاں کتنی راتوں پر مبنی ہیں پاکستان سوال ہے آپ سے الف لیلہ the arabian nights کی کہانیاں کتنی راتوں پر مبنی ہیں اب اس میں ABCD کا آپشن نہیں آئے گا اس میں چار خالی ڈبے آئیں گے اس میں آپ نے ڈیجٹس ڈالنے ہیں ہنسے ڈالنے ہیں چونکہ میں نے آپ سے پوچھا ہے وہ کتنی راتوں پر مبنی کہانیاں ہیں ریبین نائٹس کی یعنی کہ علف ریلا کی کہانیاں آپ کھیل رہے ہیں واشنگ مشین کے لیے تیس سیکنڈ ہیں سوال آپ کی ایپ میں آ چکا ہے پاکستان اور آپ لوگ کھیل رہے ہیں واشنگ مشین کے لیے یاد رہے کہ ایزی جیت کی گیم میں پارٹسپیٹ کرنے کے لیے ایزی ڈیلز کی ایپ کو اپنے سمارٹ فون میں ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اور آپ پاکستان میں جہاں بے بھی ہو اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں آ کر بیٹھئے ویسے ہی بزرگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ آج سال کی نوجوان نسل وہ فون میں سے اپنا چہرہ باہر ہی نہیں رکالتی لیکن یہ ہم نے آپ کو موقع دیا ہے کہ پوری فیملی بیٹھ کے مل کے اکٹھا سب اپنے فون اپنے سامنے مشترکہ طور پر رکھ کر کھیلیں اکٹھا رائی جناب پاکستان آپ لوگ کھیل رہے ہیں واشنگ مشین کے لیے سوال آپ سے تھا کہ علیف لیلہ کی کہانیاں ریبین نائٹس کی کہانیاں کتنی راتوں پہ مبنی ہیں اور اس کا صحیح جواب میں آپ کو بتانے لگا ہوں واشنگ مشین کے لیے آپ لوگ کھیل رہے ہیں تیس سیکنڈ دیا ہے جناب ایک سیکنڈ نام بتائی گا دوبارہ اور آل رائیٹ پشاور سے نمبر بتائی گا ان کا آخری چار ہن سے آل رائیٹ جناب ہمارے پاس وینر آگئے ہیں اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے 1001 ایک ہزار ایک راتوں پر مبنی ہیں یہ کہانیاں اریبین نائٹس ایک ہزار ایک راتوں پر مبنی کہانیاں ہیں علیف لیلہ کی اور اس کا سب سے پہلا پاکستان میں صحیح جواب دیا ہے اور یہ واشنگ مشین جا رہی ہے پشاور سے سمی اللہ خان آپ کو بہت بہت مبارک ہو 0187 آپ کے موبائل کے آخری چار ہن سے ہیں سمی اللہ خان پشاور سے واشنگ مشین جیتے ہیں آپ آپ نے صحیح جواب دیا ہے 0187 آپ کے موبائل فون کے آخری چار دیجٹس ہیں آپ کو بہت بہت مبارک ہو رائیٹ پاکستان چونکہ ہم نے ایک لمبی بریک لی تھی اس لیے ہم آپ کو اگلی گیم کی طرف لے کر چلتے ہیں سمی اللہ خان آپ کو بہت مبارک ہو پہلے سوال کا جواب دیا تیمور اسلام نے تیمور آپ کو بہت مبارک ہو دوسرے سوال کا جواب دیا دعا جنید نے آپ کو آپ کی سترہ انچ کی ال سی ڈی مبارک ہو اور تیسرے سوال کا جواب دیا ہے سمی اللہ نے پشاور سے اور آپ کو آپ کی واشنگ مشین بہت بہت مبارک ہو پاکستان اگلا سوال ہم کھیلنے لگے ہیں اور بہت ہی آسان سوال ہے یار یہ تو اتنا آسان سوال ہے کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا پاکستان اگلا سوال آپ لوگوں سے ہے ڈی وی ڈی پلیئر کے لیے آپ لوگ کھیل رہے ہیں ڈی وی ڈی پلیئر کے لیے آپ لوگ کھیل رہے ہیں جی ہاں پاکستان اور آپ کا سوال ہے کہ رینبو میں کتنے رنگ ہوتے ہیں کوسے کزا میں کتنے رنگ ہوتے ہیں رینبو میں کتنے رنگ ہوتے ہیں کاؤسے کزا میں کتنے رنگ ہوتے ہیں پاکستان آپ کا سوال دس سیکنڈ ہے آپ کے پاس ڈی ویڈی پلیئر کے لیے آپ لوگ کھیل رہے ہیں آپ کا سوال آپ کی ایپ میں آ چکا ہے وہ لوگ جو ابھی ابھی ٹیون ان کر رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ لوگ بھی ایزی ڈیلز کی ایپ ڈاؤنلوڈ کیجئے اپنے آپ کو ریجسٹر کیجئے اور ہمارے ساتھ کھیلنا شروع کر دیجئے پورے پاکستان سے تین وینرز ہمارے پاس آ چکے ہیں چوتھا سوال اس پر چل رہا ہے ڈی ویڈی پلیئر کے لیے ہم آپ لوگ اسے کھیل رہے ہیں بڑا راست کھیل رہے ہیں ڈینک پر بھی نظر رکھئے گا دروازے بھی ہوں گے آج پہلا دن ہے آہستہ آہستہ آپ کو اس سارے سسٹم سے واقف کر رہے ہیں اور نیا ہمارا سسٹم ہے کرٹسی ایل ایم کے ٹی ایل کے ساری اور ساتھ میں ہمارے گیم سٹارٹر رینبو میں کتنے کلرز ہوتے ہیں تو بہت ہی آسان ہے کہ کوسک ازاں میں کتنے رنگ ہوتے ہیں کچھ دیکھنے والوں کو کچھ زیادہ رنگ بھی نظر آتے ہیں اور کچھ کوئی رنگ نہیں بھی نظر آتے ہیں پاکستان ڈی ویڈی پلیئر کے لیے آپ لوگ کھیل رہے ہیں جوابات ہمارے پاس موصول ہو چکے ہیں دس سیکنڈ ہم نے آپ کو دیئے تھے یہ سوال کھیلنے کے اور اس کے جوابات ہمارے پاس آ گئے ہیں وینر کا نام کچھ ہی لمحوں میں آپ کے سامنے ظاہر کرنے لگے ہیں ہم اوکی رائی جناب فہد فیصل 0606 آپ کے موبائل کے آخری چار ڈیجٹس ہیں فہد فیصل 0606 آپ کے 0606 آپ کے موبائل کے آخری چار ہسے جو ہیں موبائل نمبر کے وہ آخری چار ہسے جو ہیں 0606 ہیں فہد فیصل شہر آپ کا نہیں آرہا جس کا مطلب ہے آپ نے ایڈرس صحیح طریقے سے نہیں بھرا آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہم آپ سے رابطہ کریں ہماری پروڈکشن کی ٹیم آپ کو بہت مبارک ہو آپ جیتے ہیں ایک ادر ڈی ویڈی پلیئر بہت بہت مبارک ہو فہد فیصل well played and you've just won yourself a ڈی ویڈی پلیئر رائیٹ پروڈکشن اگلے سوال کی طرف چلیں یا بریک کی طرف روانہ ہو سوال کی طرف چلتے ہیں سوال کی طرف چلتے ہیں رائیٹ پاکستان آپ لوگوں سے اگلا سوال ہے اور یہ سوال مجھے اس لیے پسند ہے کیونکہ اس سوال میں ہم آپ کو دے رہے ہیں جیتنے والے کو 64 جی بی کا آئے پاڈ 64 جی بی کا آئے پاڈ جی ہاں 64 جی بی کے آئے پاڈ کے لیے پاکستان آپ لوگوں سے سوال ہونے لگا ہے تیار ہو جائیے سوال میں پوچھنے لگا ہوں ایپ میں آپ کے نمودار ہوگا جو لوگ ابھی ابھی آ رہے ہیں ایزی ڈیلز کی ایپ ڈاؤنلوڈ کیجئے اور اپنے آپ کو ریجسر کیجئے اور ہمارے ساتھ پاکستان کا سب سے جدید تاریخ رقم کرنے والا شو ایزی ڈیٹ کھیلنا شروع کر دیجئے پاکستان آپ لوگ کھیل رہے ہیں آئی پاڈ کے لیے پاکستان آپ لوگوں سے سوال ہے سندھ کا کیا تصور کیا جاتا ہے آپ کے آپشنز آپ کو بتاتا چلوں پاکستان آپ کے آپشنز ہیں اے فیصلہ باد بی سیالکوٹ سی مری یا ڈی ٹیکسلا یاد رہے پاکستان آپ لوگ 64 جی بی کے آئی پاڈ کے لیے کھیل رہے ہیں نئے والے آئی پاڈ کے لیے 64 جی بی کا نیا آئی پاڈ سوال آپ سے ہے کہ گورک کے مقام کو سندھ کا کیا تصور کیا جاتا ہے گورک کے گورک ہل سیشن سندھ کا کیا تصور کیا جاتا ہے اے فیصلہ باد بی سیالکوٹ سی مری ڈی ٹیکسلا تیس سیکنڈ ہیں آپ کے پاس اس سوال کا جواب دینے کے لیے اور پاکستان آپ سب کھیل رہے ہیں 64 جی بی کے آئی پاڈ کے لیے 64 جی بی کے آئی پاڈ کے لیے رائٹ پاکستان 30 سیکنڈز تمام وہ لوگ جو ابھی ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ ایکسپریس انٹرٹینمنٹ میں دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے منفرد اور سب سے نیا جدی گیم شو ایزی جیت جو کہ آپ لوگ کھیلتے ہیں پورا پاکستان مل کے کھیلتا ہے اور پورا پاکستان جیت سکتا ہے اصل میں گھر بیٹھ کے آپ صرف دیکھ کے تالیاں بجا کے صرف خوش نہیں ہو سکتے کہہ رہے یار وہ تمام لوگ جن کو پاس ملے اور وہ لوگ سٹوڈیو میں گئے اور وہ سٹوڈیو میں بیٹھ کے کھیل رہے ہیں کتنے خوش قسمت ہیں کیونکہ اب ہم نے آپ کو آپ کی قسمت آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے آپ کا موبائل فون جہاں سے آپ ایزی ڈیلز کی ایپ کے ثروع کھیل سکتے ہیں ہمارے ساتھ ایزی جیت سوال پاکستان آپ لوگوں سے گورک ہل کے سٹیشن کے حوالے سے کہ اس کو سندھ کا کیا تصور کیا جاتا ہے چار آپشنز دیئے ہیں آپ کو رائٹ جناب کراچی سے پہلا درست جواب آیا ہے درست جواب ہے آپشن نمبر سی مری درست جواب ہے آپشن نمبر سی مری اور صحیح جواب دیا ہے چونسٹھ جی بی کے آئی پاڈ کے لیے جناب سوہیل نے جن کے موبائل کے آخری چار ہنسے ہیں موبائل نمبر کے دو دو ایک ساتھ سوہیل بہت بہت مبارک ہو چونسٹھ جی بی کا آئی پاڈ آپ کو ملا ہے سکسٹی فور کیگا بائٹس کا آئی پاڈ بہت سارا میوزک بہت ساری ویڈیوز بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سرف بھی کر سکتے ہیں چونکہ یہ منی ٹیبلٹ کی طرح ہوتا ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو ایپل کا آئی پاڈ چونسٹھ جی بی کا آپ کو ملے گا سوہیل کراچی سے بہت بہت مبارک ہو اور پاکستان اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں پروڈکشن کیا ہم دروازے کھیل سکتے ہیں پروڈکشن کیا ہم دروازے کھیل سکتے ہیں میں ایک سوال کر رہا ہوں توسطو پاکستان کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے آپشنز ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو جو نئی ہماری گیمز ہیں وہ ساری کی ساری کھلا سکیں ایک بار پھر تمام وہ لوگ جو ابھی ابھی ٹیون ان کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ یہ ٹی وی کے اوپر کیا ہو رہا ہے کہ ایک اکیلہ آدمی کھڑا ہے اور مسلسل سوال پوچھے جا رہا ہے تو آپ کو بتاتا چلوں یہ پاکستان کا سب سے نیا گیم شو ہے ایزی جیت اس کا نام ہے میں فقر عالم ہوں میں اس کو ہوسٹ کر رہا ہوں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں ایکسپریس انڈیٹینمنٹ کے اوپر سوالات میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں یہاں پر ٹیلویجن کی سکرین کے اوپر جواب آپ دیتے ہیں وہاں پہ اپنے گھر پہ پیٹھے ہوئے اپنے موبائل فون کی ایپ کے تھرو اور اس شو کی خاص بات یہ ہے کہ پورا پاکستان ایک ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے سارے کے سارا پاکستان ایک ساتھ ہوئل کر دیں اگر آپ نے بھی اس میں حصہ لینا ہے تو آپ کو بڑا ہی سمپل کام کرنا ہے اپنا سمارٹ فون نکالی اور سمارٹ فون کے اندر ہماری ایزی ڈیلز کی ایپ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کیجئے ایزی ڈیلز کی ہماری جو ایپ ہے خواتین اوزاد یہ ہم نے ایل ایم کئی ٹی وانوں کے ساتھ اور گیم سٹرک کے ساتھ مل کے ڈیولپ کی ہے بہت سٹیبل پلیٹ فارم ہے اور اس وقت ہم اس سے پہلے کہ اگلے سوال کی طرف جائیں آپ لوگ کیوں نہیں ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں اور اگر آپ ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے لگے ہیں تو کیوں نہ میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں تاکہ آپ لوگ ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور جب ہم واپس آئیں تو ہم کھیلیں گے بہت سے اناموں کے لیے اور انامات میں ایک جھلکی دیتا جاؤں جاتے جاتے آنے والے انامات موٹر سائیکل پچھپن انچ کا سمارٹ ٹی وی اور بہت سارے اور بھی انامات ہیں دیکھتے رہیے جائیے کامت ملتے ہیں بریک کے اس طرف ویلکم بیک فرن دو بریک دوستو میں ہوں فقرحانم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پہ ایزی جیت پاکستان کا سب سے جدید گیم شو جو کہ پورا پاکستان کھیل سکتا ہے اپنے سمارٹ فون کے ساتھ صرف اور صرف آپ کو یہ کام کرنا ہے آپ کو ایزی ڈیلز کی موبائل ایپ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور یاد رہے کہ ایزی ڈیلز کی نئی ایپ آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے نئی ایپ اگر پرانی ایپ ہے اس کو اننسٹال کیجئے اس کے کوکیز کو ڈیلیڈ کیجئے اور اپنے کیشے کو کلیر کریں اور پھر نئی ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں تاکہ آپ کھیل سکیں سمودلی نیا والا گیم شو ایک دفعہ اپنے ایزی ڈیلز کی ایپ ڈاؤنلوڈ کر لی ہم آپ سے سوال پوچھیں گے یہاں پہ ڈیلیویجن پہ اور جواب آپ دیں گے وہاں اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے اپنے موبائل فون کے ذریعے سو ابھی تک پاکستان بڑا اچھا گیمنگ کا ہمارا سیشن چل رہا ہے اور ہم اب آپ کو لے کر جا رہے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف اور اگلا سوال پاکستان پاکستان گبرانا نہیں ہے کیونکہ اگلا سوال جو ہے وہ عمر حسن نے بہت ہی ٹیڑا میڑا سا کیا ہے غور سے سنیے گا سوال کو پاکستان آپ لوگ کھیل رہے ہیں ایک عدد پچپن انچ کے آپ لوگ کھیل رہے ہیں ایک عدد پچپن انچ کے سمارٹ ٹی وی کے لیے رائٹ پاکستان سوال ہے آپ سے چار ڈیش دو ڈیش آٹ ڈیش فور ڈیش ٹو ڈیش ایٹ ڈیش جو پانچوہ ہے وہ دوسرا ہے جو تیسرا ہے وہ چوتھا ہے اور جو پہلا ہے وہ آخری ہے خالی جگہ پر کیجئے تیس سیکنڈ ہے پاکستان آپ کے پاس پچپن انچ کے سمارٹ ٹی ویجن کے لیے آپ لوگ کھیل رہے ہیں برائے راست غور سے سنیے گا چار خالی جگہ دو خالی جگہ آٹھ خالی جگہ جو پانچوہ ہے وہ دوسرا ہے جو تیسرا ہے وہ چوتھا ہے اور جو پہلا ہے وہ آخری ہے خالی جگہ پر کیجئے تیس سیکنڈ ہے پاکستان آپ لوگ کے پاس ایپ میں آپ کے آ چکا ہے سوال اور ایپ آپ اب کھیل رہے ہیں اس وقت لائیو مائکروسافٹ ازور کلاوڈ سرویسز کے ساتھ مائکروسافٹ جو بیک اینڈ ہے ہمارا سارے کا سارا جو کلاوڈ سرویسز ہیں وہ مائکروسافٹ کی طرف سے ہیں ازور کی طرف سے ہیں اور اس پہ آپ لوگ کھیل رہے ہیں ایزی ڈیلز کا گیم ایزی جیت اس وقت موبائل ایپ کے ذریعے ایزی ڈیلز کی اس وقت پچپن انچ کے سمارٹ ٹی وی کے ساتھ آپ لوگ کھیل رہے ہیں جناب ہمارے پاس جواب موصول ہو چکے ہیں پاکستان سوال تھا آپ لوگوں سے چار ڈیش دو ڈیش آٹھ ڈیش جو پانچوا ہے وہ دوسرا ہے جو تیسرا ہے وہ چوتھا ہے جو پہلا ہے وہ آخری ہے خالی جگہ پر کیجئے اس کا درست جواب جو ہے وہ ہے چار آٹھ دو دو آٹھ چار فور ایٹ ٹو ٹو ایٹ فور یہ اس کا صحیح جواب ہے اور اس کا صحیح جواب سب سے پہلے پورے پاکستان سے ہمیں دیا ہے عارفہ نے لاہور سے عارفہ آپ کو پچپن انچ کا سمارٹ ٹی وی بہت بہت مبارک ہو آپ کے موبائل کے آخری چار ڈیجٹس ہیں فور 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 زیرو فور 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 زیرو آرفہ لاہور سے ویل ڈان ویل پلیڈ پچپن انچ کا سمارٹ ٹی وی آرفہ لاہور سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو ویل ڈان ویل پلیڈ کنگریجولیشنز آرفہ لاہور سے تیس سیکنڈ کے اندر آپ نے جواب دیا فور ایٹ ٹو ٹو ایٹ فور صحیح جواب تھا اور آپ نے صحیح جری کے سے اس کا جواب دیا ویل ڈان بہت اچھا ہو پاکستان اگلا سوال ہم لوگ کھیلنے لگے ہیں ہیمانی کی طرف سے جی ہاں ہیمانی والے جو کہ بہترین پروڈکس بناتے ہیں وسیم بادامی کے بھی پروڈکس وہ بناتے ہیں ڈبلیو بی کے برینڈ کے نام سے اس کے علاوہ بہت ہی اچھے آپ کے اپنے جو ٹوٹکے ہیں جو مختلف طور و طریقے ہیں پرانے سیکرٹ فورمولاز ہیں ان فورمولاز کا ایک بہت بڑا زخیرہ ہے پاکستان میں سارے کے سارے ہیمانی کے پروڈکس بنتے ہیں ہیمانی کی طرف سے آپ لوگوں سے یہ اگلا سوال ہے آپ کھیل رہے ہیں دس ہزار روپے کے ہیمانی کے گفٹس کے لیے دس ہزار روپے کے ہیمانی کے گفٹس کے لیے آپ لوگ کھیلنے لگے ہیں اور پاکستان سوال آپ کی ایپ میں ابھی آئے گا سوال آپ سے پہلے پوچھ لیتا ہوں اور ایک بار پھر پاکستان غبرانہ نہیں ہے سوال تھوڑا سا پیچیدہ ہے سوال سنیے جناب سوال کچھ عمر حسن نے آپ کے لیے اس طرح ترتیب دیا ہے کہ کرکٹ کے میدان میں کھیل کے دوران کل کتنے لکڑی کے پیسز ہوتے ہیں پاکستان یہ سوال ہے آپ سے کہ کرکٹ کے میدان میں کھیل کے دوران کل لکڑی کے کتنے پیسز ہوتے ہیں ہیمانی کی طرف سے یہ سوال ہے آپ سے دس ہزار روپے کے ہیمانی کے پروڈکس کے لیے آپ لوگ کھیل رہے ہیں ہیمانی کا سوال ہے ایک بار پھر غور سے سن لیجئے پاکستان سوال یہ ہے کہ کرکٹ کے میدان میں کرکٹ کے میدان میں جب کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں اس وقت لکڑی کے کتنے پیسز ہوتے ہیں آپ کے پاس اس سوال کے جواب دینے کے لیے دس سیکنڈ ہے پاکستان اور ہمارے پاس اس کے جوابات آنے شروع ہو گئے ہیں سوال آپ سے تھا بڑا آسان تھوڑا سا پیچیدہ بہت اگر آسان غور سے اگر سوچیں کرکٹ کے میدان میں کھیل کے دوران لکڑی کے کتنے پیسز ہوتے ہیں پیسز یعنی کہ مختلف پیسز تو پاکستان پورے پاکستان سے جوابات ہمارے پاس موصول ہو رہے ہیں کرکٹ کے میدان میں کھیل کے دوران کل کتنے لکڑی کے پیسز ہوتے ہیں آپشن اے بارہ پیسز ہوتے ہیں آپشن بی دس پیسز ہوتے ہیں آپشن سی اٹھتیس بیسز آپشن دی اٹھارہ پیسز ہوتے ہیں پاکستان انظر غور سے سنیے گا اور غور سے سوچئے گا کہ پاکستان کرکٹ کے میدان میں کرکٹ آپ لوگوں کو متzer ہے ہم سب کو کتنا پسند کرکٹ کے میدان میں کھیل کے دوران لکڑی کے کتنے پیسز ہوتے ہیں آپشن اے بارہ آپشن بی دس آپشن سی اٹھتیس ہے آپشن بی اٹھارہ آپ لوگ کھیل رہے ہیں ہیمانی کی طرف سے ہیمانی کے دس ہزار روپے کے پروڈکٹس کے لیے یہ سوال دس ہزار روپے کے پروڈکٹس آپ کو بھیجے جائیں گے پورا باسکٹ ہے آپ کے لیے تیار کر کے آپ کی طرف روانہ کی جائے گی فوری طور کے اوپر تو آپ لوگ کھیل رہے ہیں ہیمانی کے طرف سے سوال ہے سوال کہ جواب ہمارے پاس آگیا ہے دس سیکنڈ پاکستان ہم نے آپ کو دیئے تھے اس کے جواب دینے کے لیے اور ہمارے پاس جوابات جی دوبارہ رائیٹ جناب وینر کا نام رائیٹ اس کا صحیح جواب سن لیجئے سب سے پہلے پاکستان کرکٹ کے میدان میں کھیل کے دوران لکڑی کے کتنے پیسز ہوتے ہیں تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے آپشن نمبر اے بارہ پیسز ہوتے ہیں چھے ستمس ہوتی ہیں چھے پیسز ہو گئے چار بیلز ہوتی ہیں چار بیلز ہو گئی اور دو بیٹس ہوتے ہیں بلے ہو گئے کرکٹ بال نہیں بال جو ہے وہ چمڑے کا ہوتا ہے لیدر کا ہوتا ہے سو ٹوٹل بارہ پیسز ہوتے ہیں اس کا سب سے پہلا صحیح جواب کراچی سے دیا ہے محمد علی نے محمد علی مبارک ہو آپ کا آپ کے موبائل کے آخری چار ڈجٹس ہیں پانچ تین چھے آٹھ فائیو تھری سکس ایٹ آپ کے موبائل فون کے آخری چار ڈجٹس فائیو تھری سکس ایٹ محمد علی آپ کا نام ہے کراچی سے آپ کا تعلق ہے اور ہیمانی کی طرف سے آپ کو ہیمانی کا دس ہزار روپے کا گفٹ ہیم پر بہت بہت مبارک ہو ویل پلیڈ محمد علی گود جاپ رائیڈ پاکستان محمد علی ویل پلیڈ اور اس وقت ہم چلتے ہیں جناب اگلے سوال کی طرف اور میرے ٹاک پیک میں تھوڑی سی پرابلم ہے میں سن نہیں سکتا لیکن میرا خیال ہے کہ اگلا سوال جو ہے ہم اس کی طرف چلتے ہیں پاکستان اگلے سوال کی طرف جا رہے ہیں اگلا سوال یوں ہے کہ ستائیس رمضان اچھا آپ لوگ کھیل رہے ہیں بلو ٹوٹ سپیکر کے لیے بلو ٹوٹ سپیکر کے لیے پاکستان آپ لوگ یہ سوال کھیل رہے ہیں تمام وہ لوگ جو ابھی ابھی ٹیون ان کر رہے ہیں اور ابھی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے تو آپ لوگ پاکستان کا سب سے جدید اور سب سے نیا گیم شو کھیل رہے ہیں ایزی جیت جو کہ آپ سب کھیل سکتے ہیں کیونکہ واقعی میں ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر پورا پاکستان جو ہے وہ جیتے اور اگر پورا پاکستان جیتنا چاہتا ہے تو وہ ایک ہی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اگر پورا پاکستان کھیلے اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ارے پاکستان تم سب جیتو تو بھئی کیسے جیتو جب کھیلنے کا موقع نہیں ملے گا تو کیسے جیتو گے اس لیے ہمارے ہاں آپ سب مل کے کھیل سکتے ہیں اپنے موبائل فون کے ذریعے اور جیت سکتے ہیں اور اس وقت ہم چل رہے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف ستائیس نمزان تیرہ سو چھاسٹھ ہجری کو گریگورین کیلنڈر کے مطابق کیا تاریخ تھی چار خالی ڈبے آپ کے پاس آئیں گے چار خالی باکسز اس میں پہلے آپ تاریخ لکھیں گے پھر مہینہ لکھیں گے پہلے تاریخ یعنی کہ کون سا دن تھا دو ہنسوں کا اور پھر مہینہ صفر سے آگے وہ آپ لکھیں گے سو آپ لوگوں سے یہ سوال ہے بلو ٹوٹ سپیکر کے لیے آپ لوگ کھیل رہے ہیں پاکستان ستائیس رمضان تیرہ سو چھاسٹھ ہجری کو گریگورین کیلنڈر کے مطابق کیا تاریخ تھی پہلے تاریخ لکھیں پھر مہینہ آپ لوگوں سے سوال ہے اور آپ لوگ اس کا جواب دیں گے اپنے موبائل فون کے ایزی ڈیلز کی ایپ کے اس وقت موبائل فون میں آپ کے سوال موجود ہے آپ لوگ کھیل رہے ہیں بلو ٹوٹ سپیکر کے لیے اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہم نے آپ کو مخصوص وقت دیا ہوا ہے پاکستان یہ ہے سوال رمضان تیرہ سو چھاسٹھ ہجری کو گریگورین کیلنڈر کے مطابق کیا تاریخ تھی چار خالی ڈبے آپ کے سامنے نمودار ہوئے ہیں اس وقت آپ کے اندر اور اس میں آپ جواب دے رہے ہیں اور ہمارے پاس جوابات موصول ہونے شروع ہو گئے ہیں پورے پاکستان سے جوابات جو ہیں وہ اس وقت ہمارے پاس آ رہے ہیں اور وینر کا نام ہم اب آپ کو بتانے لگے ہیں رائیٹ جناب اوکے رائیٹ پاکستان اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے زیرو ون فور ایٹ چودہ اگست زیرو ون فور ایٹ اور یہ بلو ٹوٹ سپیکر جیتا ہے فیصلہ بات سے منیر نے منیر کے آخری پانچ پانچ دو ایک منیر فیصلہ بات سے پانچ پانچ دو ایک منیر آپ کو بہت بہت مبارک ہو فیصلہ بات سے آپ جیتے ہیں بلو ٹوٹ سپیکر فیصلہ بات سے منیر فائف فائف ٹو ون یہ تھے منیر فیصلہ بات سے آپ نے کھیلا آپ نے صحیح جواب دیا زیرو ون فور ایٹ اس کا صحیح جواب تھا یہ گریگورین کیلنڈر کے مطابق تاریخ تھی جو کہ بنیادی طور پر ستائیس رمضان تھی تیرہ سو چیہ سٹھ ہجری کی ویلڈان ویل پلیڈ اور یاد رہے کہ اس گیم شو کے اندر آپ کو ہم آپ کی ذہانت کا امتحان لیتے ہیں آپ کے انگلیوں کے پرتی کا استعمال امتحان لیتے ہیں اور آپ کے وائی فائی کے کنیکشن کا موبائل کا ہر جیس کا امتحان ہوتا ہے کٹھا موبائل کی بیٹرییاں چارج کر کے رکھئے ایزی ڈیلز کی ایپ ڈاؤنڈوڈ کر کے رکھئے اور جیتنے کے لیے تیار رہیں کیونکہ اس وقت ہم لینے لگے ہیں ایک وقفہ وقفے کے بعد آ کر مزید کھیل کھیلیں گے آپ لوگ کے ساتھ دیکھتے رہیے ایزی جیت رائید ہے آن ایکسپریس سی یو آن ایکسپریس ویلکم بیک فرم در بریک دوستو میں ہوں فقر عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایزی جیت پاکستان کا تاریخ رقم کرنے والا سب سے جدید گیم شو جو کہ پورا پاکستان کھیلتا ہے اور پورے پاکستان کو جیتنے کے مواقع ملتے ہیں پاکستان آج چونکہ ہمارا پہلا دن ہے تو کچھ کچھ جگہوں پہ کچھ کچھ ہلکے پھلکے مسائل آتے ہیں گھبرائیے گا نہیں کیونکہ آپ کو کھیلنے کے بہت سے مواقع ملیں گے اگر آپ کو ابھی کوئی دشواری ہو رہی ہے تو انشاءاللہ وہ ہم ساتھ ساتھ میں دور بھی کرتے جائیں گے اس وقت پاکستان ہم آپ کو کھیلانے لگے ہیں بہت ہی سپیشل گیم اور یہ گیم آپ کھیل رہے ہیں یہ کھیل یہ سوال آپ تک لائے جا رہا ہے کریم کی طرف سے جی ہاں کریم دنیا کی سب سے بہترین رائیڈ ہیلنگ سروس جس کو کہ ایک اور دنیا کی سب سے بہترین رائیڈ ہیلنگ سروس نے ابھی ابھی ایک وائر کیا ہے یہ بھی ایک تاریخ رقم کرنے والی کہانی ہے تھری بلین ڈالرز کا ایک بہت بڑا جو یہ ایکوزیشن ہوا ہے تو کریم کو ہم مبارک بات دیتے ہیں کیونکہ کریم کے جو فاؤنڈنگ میمبرز ہیں ان میں سے ایک جو ہیں وہ پاکستانی ہیں مدسر شیخہ صاحب ان کی یہ بھینت ہے جس کے نتیجے میں آج ہمیں بھی بحیثیت پاکستانی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا ایک تقریبا ہمارا اپنی سارٹ اپ ہم کہتے ہیں اس کو تو کہ وہ بینر اقوامی صدا پر ریکنائز کیا گیا ہے اتنے بڑے طریقے سے کریم کی طرف سے آپ لوگوں سے سوال ہے لیکن اس سوال کا انعام جیتنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کے اسی فون میں جس نمبر کے ساتھ آپ نے ایزی ڈیلز کی ایپ کو ڈاؤنڈوڈ کیا ہے اسی کے ساتھ آپ کا کریم کی ایپ بھی ہو کیونکہ ہم آپ کو دینے لگے ہیں پانچ ہزار روپے کے کریم کریڈٹس جی ہاں کریم کے والٹ میں پانچ ہزار روپے کے کریم کریڈٹس اس کے لیے اب آپ کھیلنے لگے ہیں پاکستان تیار ہو جائیے آپ لوگوں سے سوال ہے پہلا سوال کریم کی طرف سے کریم کی وجہ سے پاکستان میں کتنے لوگوں کو روزگار ملا یہ ہے آپ لوگوں سے سوال آپشن اے ہے پچاس ہزار آپشن بی ہے ایک لاکھ آپشن سی ہے دو لاکھ آپشن ڈی ہے تین لاکھ جی ہاں پاکستان آپ لوگوں سے سوال ہے کہ کریم کی وجہ سے کتنے لوگوں کو روزگار ملا اے پچاس ہزار بی ایک لاکھ سی دو لاکھ یا ڈی تین لاکھ لوگوں کو صحیح جواب دینے والے کو ملے گا کریم کی طرف سے پانچ ہزار روپے کا کریڈٹ جو کہ آپ کی کریم کی ایپ کے اندر آپ کو کریڈٹ کر دیا جائے گا اور اگر آپ کے پاس کریم کی ایپ نہیں ہے تو آپ کریم کی ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے آپ نے آپ کو ریجسر کر لیجئے اسی نمبر سے کیجئے گا دس نمبر سے آپ ابھی ایزی ڈیلز کی ایپ پہ کھیل رہے ہیں کیونکہ اگر آپ کوئی اور نمبر دیں گے کہ مجھے اس نمبر پہ کریڈٹ کر دیں تو ہم ایسا نہیں کر سکتے یہ قوانین کے خلاف ہے اگر آپ ہمارے قوانین کے مطابق رولز اور ریگلیشن کے مطابق کھیلنا چاہتے ہیں تو جس نمبر کے ساتھ موبائل نمبر کے ساتھ آپ نے ایزی ڈیلز کی ایپ پہ آپ کو ریجسر کیا ہے اسی نمبر پہ آپ کے پاس کریم کی ایپ بھی ہونی چاہیے اور زیادہ تر آج کل ملینئلز کے فون کے اندر کریم کی ایپ تو پہلے سے موجود ہوتی ہے اگر نہیں ہے تو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اگلی سوال یہ کہ اگر میں ایسے شہر میں موجود ہوں جہاں آپ کے کریم کی سروس نہیں ہے جو کہ اب بہت مشکل سے ہی ایسا کوئی شہر ملتا ہے تو بھی گھبرائیے گا نہیں آپ تب بھی ایپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ اپنے کریڈٹس حاصل کر سکتے ہیں اور پھر اگر آپ کسی ایسے شہر میں آئیں جہاں پہ کریم گئے جواب آ گیا ہے ہمارے پاس اور جواب صحیح دیا ہے اوکے رائٹ جناب رائٹ پاکستان اس کا صحیح جواب سوال تھا کریم کی طرف سے آپ نے کہ کریم کی وجہ سے کتنے لوگوں کو روزگار فرام ہوا ہے اس کا اپشن اے تھا پچاس ہزار بی ایک لاکھ سی دو لاکھ دی تین لاکھ اس کا صحیح جواب ہے کہ کریم کی وجہ سے تین لاکھ لوگوں کو روزگار ملا ہے تین لاکھ اپرٹیونٹیز کریئٹ کی ہیں کریم نے اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور اس کا سب سے پہلا صحیح جواب کراچی سے پانچ ہزار کریم کریڈٹس کے لیے آیا ہے ازغر کی طرف سے ازغر آپ کو بہت مبارک ہو آپ کے موبائل فون کے آخری چار ڈجٹس میں ہیں وہ ہیں سکس نائن فائیو سیون ازغر کراچی سے آپ کے موبائل فون کے آخری چار ڈجٹس ہیں سکس نائن فائیو سیون کریم کی طرف سے کریڈٹس بہت بہت مبارک ہو پاکستان اگلا سوال ایک بار پھر کریم کی طرف سے پانچ ہزار کریڈٹس کے لیے ایک اور سوال کھیلتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ یہ بہت مشہور ہے چیز یہ ہمارے اچھے والے پرائزز میں سے ہیں جو لوگ جاتے ہیں کہ ان کو ملے چکے سیدھا آپ کے فون میں ڈیلیور ہو جاتے ہیں یہ پرائزز اور پاکستان تیار ہو جائیے آپ سے سوال ہے سوال ٹی سی ایف کے سکولز میں کتنے بچے پڑھتے ہیں دی سٹیزنز فاؤنڈیشن آپ لوگ کو بتاتا چلوں دی سٹیزنز فاؤنڈیشن ایک بڑی زبردست فاؤنڈیشن ہے جو کہ تعلیم کے شعبے میں پاکستان نے بہت اہم کردار کر دی ہے اور اگر آپ لوگ نہیں جانتے تو آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کیونکہ ہمارے ملک میں بہت سے مسائل ہیں ہم سب ان سے اچھے طریقے سے واقع ہیں لیکن کچھ ایسے ادارے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں اور اورگنائزیشنز ہیں جو کہ خود ہی سے بہت سارا ایمپورٹنٹ کام کر رہی ہیں ہمارے مہاشرے کے اندر اور ان میں سے ایک جو ہے وہ ٹی سی ایف ہے The Citizen Foundation The Citizen Foundation کے سکولز دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے سکولز سے نکلے ہوئے بچے جو کہ بڑے ہمبل بیکگراؤنڈ سے آتے ہیں انہوں نے بے مثال پرفارمنسز دی ہیں اور بین الاقوامی سطا پہ وہ ریکنائز ہوئے ہیں ان میں سے کچھ جو ہے وہ انٹرنیشنل سکولرشپ دے کر دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے گئے ہیں جی ہاں ایک غریب مہباب کی اولاد جو کہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا مہنگی ایڈوکیشن پرائیوٹ سکولوں کے اندر وہ ٹی سی ایف کے سکول سے پڑھ کے ایک بڑی یونیورسٹی کی سکولرشپ پہ گئے ہیں یہ اس طرح کی مثالیں ٹی سی ایف کی طرف سے موجود ہیں ٹی سی ایف کے حوالے سے یہ سوال تھا کریم کا کہ ٹی سی ایف کے سکولز میں کتنے بچے پڑھتے ہیں آپشن اے دس ہزار بی بیس ہزار سی ایک لاک ڈی دو لاک پاکستان میں ٹی سی ایف کے سکولز میں کتنے بچے پڑھتے ہیں کریم کی طرف سے یہ آپ لوگوں سے سوال ہے کریم دنیا کی نمبر ون رائیڈ ہیلنگ سرویس کوئی کہتے ہیں نا چلو 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 یلا چلو کریم کی طرف سے سوال ہے اے دس ہزار بی بیس ہزار سی ایک لاک اور ڈی دو لاک آپ لوگوں نے اس کا جواب دینا ہے پانچ ہزار کریم کریڈٹس کے لیے آپ کھیل رہے ہیں ایک بار پھر واضح کرتا چلوں کہ جس موبائل کے ذریعہ آپ نے ایزی ڈیلز کی ایپ اپنے آپ کو ریجرسر کیا ہے اسی کے تھرو آپ جو ہیں اسی پہ آپ کا کریم کا ایپ بھی ہونا چاہیے ریجرسر تاکہ ہم آپ کے پانچ ہزار کریڈٹس آپ کو کریڈٹ کر سکیں رائی جناب لاہور سے ہارے پاس وینر آئے ہیں نام بتائیے گا ان کا دوبارہ اوکے رائیٹ لاہور سے ہیں ان کے موبائل نمبر کے چار آخری ڈیجٹس رائی جناب سہرش اشرف لاہور سے آپ نے صحیح جواب دیا ہے اس کا صحیح جواب ہے ڈی دو لاکھ لوگوں نے دو لاکھ بچے سوری ٹی سی ایف سکولز کے اندر پڑھ رہے ہیں کریم کی طرف سے سہرش کہ گراجلیشنز یو جس ون یورسیل پائیف تاوزن کریم کریڈٹس ویل دان ویل پلیڈ بہت بہت مبارک ہو پانچ لاکھ کریم کریڈٹس آپ کو سہرش اشرف مبارک ہو لاہور سے آپ کا تعلق ہے آپ نے صحیح جواب دیا دو لاکھ بچے جو ہیں وہ دو سیٹیزن فاؤنڈیشن کے سکولز میں پڑھ رہے ہیں تو یہ تھے ہمارے دو عدد کریم کے سوالات یاد رہے کہ جب آپ کریم کے کوئسٹنز کھیلتے ہیں تو آپ کے پاس کریم کی ایپ اسی فون نمبر کے اوپر موجود ہونی چاہیے جس فون نمبر پہ آپ نے ایزی ڈیلز کی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے کریڈٹ جو ہے اسی دہ آپ کی ایپ کے اندر کریڈٹ کر دیے جائیں اس کے ساتھ ساتھ جو پتہ آپ ہمیں دیتے ہیں یاد رہے کہ وہ پتہ درست ہو ایزی ڈیلز کے ایپ میں جب آپ اپنے آپ کو رجسل کرتے ہیں صحیح شہر بتائیے گا کیونکہ اگر آپ انام جیتیں گے تو ہم آپ کا انام اسی پتے پر بھیجیں گے جو آپ نے موبائل فون میں ہمیں دیئے ہوئے ہیں اگر آپ غلط پتہ دیں گے تو آپ کا انام اس غلط پتے بھی جائے گا آپ یہ نہ ایکسپیکٹ کیجئے گا کہ ہم آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ بتائیں گے کہ نہیں جی میرا ایکچولی وہ غلط دفتر کا ایڈرز ہے آپ میرے گھر پہ بھیجنے ایسا نہیں ہوگا جو پتہ آپ ایپ میں ریجسر کریں گے اسی پتے پر آپ لوگوں کے دعفی جو ہیں آپ لوگ کے پرائزز جو ہیں آپ کو ڈیلیور کیے جائیں گے اور موبائل فون آپ کا صحیح ہونا چاہیے آنے والے دنوں میں ہم جو ہیں چونکہ کچھ ایشوز پہلا دن ہے پہلے دن کی خیر ہے کوئی مستہ نہیں پہلے دن آپ مجھے ذرا دار جانے میں آپ کو جانوں اور میں جان چکا ہوں آپ لوگ کا جو ریسپونس آئے بہت ہی شاندار اور زبردست آیا ہے لیکن آنے والے دنوں میں ہم چونکہ کیش پرائزز بینک بھی کھیل رہے ہوں گے تو وہ بینک کی اور اگلے سوال آپ لوگوں سے ہے اگلے سوال پہ میں دینے لگا ہوں آپ لوگوں کو ایپل کا آئی فون سیون پلس چونسٹھ ٹی بی کا جی ہاں ایپل آئی فون پلس کے لیے آپ لوگ کھیلنے لگیں اگلے سوال پاکستان تیار ہو جائیے پاکستان جو لوگ ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایزی ڈیلز کی ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے تاکہ آپ لوگ ہمارے ساتھ کھیل سکیں اور اگر آپ نہیں تاکہ آپ لوگوں نے اپنے اپ کو ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے اپ کو ریجلسٹر نہیں کیا تو یہ آپ کا نقصان ہمارا نہیں ہے کیونکہ آپ کھیل نہیں سکیں گے اور اگر آپ جیتنا چاہتے ہیں تو فوری دور پر آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے تو سوال کرنے لگاؤں اور بریک کے بعد آپ کو وینر کا نام بتاؤں گا ایپل آئی فون سیون پلس کے لیے آپ لوگ کھیل رہے ہیں ایپل آئی فون سیون پلس کے لیے سوال ہے کہ پین ایما ہیٹس کہاں سے شروع ہوئے پین ایما کا پاکستان میں بڑا جرجہ ہے بھائی لیکن یہ اس طریقے سے نہیں ہے یہ ہم کسی اور طریقے سے سوال کر رہے ہیں بعد میں شکایت نہ کیجئے گا یہاں پر تو سب سنائیں لوگ نراز ہو جاتے ہیں کہ آپ نے پین ایما کا ذکر کیسے کیا بھائی جان سوال یہ ہے کہ پین ایما ہیٹس کہاں سے شروع ہوئے پین ایما ہٹس ہیٹس توپیاں پین ایما والی کہاں سے شروع ہوئی اے ایکوڈور سے بی پین ایما سے سی کیوبا سے ڈی یو ایس اے سے اس سے زیادہ آسان سوال میں پوچھ نہیں سکتا اور اس سے زیادہ پیاری بریک میں لے نہیں سکتا ملتے ہیں وقت پہ کے بعد جیتنے والے کو دیں گے ایپو آئی فون سیون پلس دیکھتے رہی ہے ایزی جیت ایکسپریس انٹرٹین ویلکم بیک فرمی بریک دوستو میں ہوں فخر عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایزی جیت پاکستان کا تاریخ رقم کرنے والا سب سے جدید گیم شو جو کہ کھیلتے ہیں آپ لوگ گھر بیٹھے ہوئے اپنے موبائل فون کے ذریعے یہ وہ والا گیم شو ہے جو کہ پورا پاکستان کھیل سکتا ہے کیونکہ دوسرے گیم شو جو ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پورا پاکستان جو ہے وہ جیتے مگر جب پورا پاکستان کھیل نہیں سکتا تو جیتے کہ کہاں سے ہم پورے پاکستان کو کھیلانا چاہتے ہیں لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہ چار سوالوں کے اندر دس ہزار ڈاؤن لوڈز ہو کے اچانک اتنے سارے لوگ آ جائیں گے باد بندہ جو ہے نا ذرا فارم کے اندر آتا ہے جانے سے پہلے میں نے آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھا تھا اور بہت ہی آسان سوال پوچھا تھا اور آپ سوال کھیل رہے تھے آئی فون سیون پلس کے لیے اور آئی فون سیون پلس کے لیے سوال جو تھا وہ پینائمہ کے حوالے سے تھا یقین جانے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں آج کے ہونے والے سیاسی ایونٹس کی وجہ سے یہ سوال کر رہا ہوں آپ لوگوں کو کر سکتا ہوں اگر کوئی شکوا کرنا چاہتا ہے تو ان سے کر سکتا ہے پینائمہ ہیٹس کہاں سے شروع ہوئے تھے آپشن اے ایکوڈور بی پینائمہ سی کیوبا اور ڈی یو ایس اے اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے پینائمہ نہیں پینائمہ ہیٹس پینائمہ سے نہیں شروع ہوئے تھے دوستو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے اے ایکوڈور ایکوڈور میں پینائمہ ہیٹس جو تھے وہاں سے شروع ہوئے تھے اس کا آغاز ہوا تھا آپ کھیل رہے تھے آئی فون سیون پلس کے لیے اور آئی فون سیون پلس کے پہلے وینر ہیں پہلے کے ایک ہی وینر ہیں آئی فون سیون پلس آج ایک ہی تھا پہلے ایک آئی پاڈ تھا اب ایک آئی فون سیون پلس ہے عثمان احمد ملتان سے آئی فون سیون پلس مبارک ہو عثمان احمد ملتان سے آپ کے موبائل فون کے آخری چار ڈجٹس آپ کے موبائل فون نمبر کے آخری چار ہنسے ہیں تین آٹھ چھ سفر تھری ایٹ سکس زیرو عثمان احمد ملتان آپ کو بہت بہت مبارک ہو اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں پاکستان کیونکہ وقت کم ہے مقابلہ سخت ہے اگر آپ نے ابھی ابھی ہمیں جوئن کیا ہے تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگ بھی اپنے موبائل فون پر ڈاؤنلوڈ کیجئے ایزی ڈیلز کی ایپ موبائل ایپ ہے یہ اور اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے آپ کو ریجرسر کیجئے تاکہ آپ بھی اپنے موبائل فون کے ذریعے ہمارے ساتھ براہ راست کے کھیل کھیل سکیں ہم نے پچھلے سال یہ سلسلہ شروع کیا تھا اس سال ہم نے اس کو بڑا کیا اور ایکسپریس انٹیٹینمنٹ کے ساتھ مل کے گروپ ایم کے ساتھ مل کے الیمکی ڈی کے ساتھ مل کے گیم سٹرک کے ساتھ مل کے ہم نے بہت بڑا پلیٹ فارم تیار کیا ہے پہلا دن ہے آغاز ہے تھوڑا سا لیکن سب کچھ صحیح ہو جائے گا فلو میں آ جائے گا ہم کھیلنے لگے ہیں اپنے آخری دو سوالات آپ لوگوں سے جو لوگ ابھی ابھی جوائن کر رہے ہیں آپ اپنے موبائل فون پر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایزی ڈیلز کی موبائل ایپ اور اپنے آپ کو ریجرسر کر کے ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے تیار ہو جائیے پاکستان آپ کے لیے اگلا سوال اور آپ لوگ کھیل رہے ہیں جی ہاں موٹر سائیکل کے لیے سوال ہے ستر سی سی کی موٹر بائک کھیل رہے ہیں پاکستان آپ لوگ اور وہ یہ ہے ایک آرڈینری کار میں کتنے پیئے ہوتے ہیں ایک عام گاڑی کے اندر کتنے پیئے ہوتے ہیں ایک آرڈینری کار کے اندر کتنے یہ ایسے گاڑی کا سوال ہے ہونا یہ کریم کی طرف سے چاہیے تھا لیکن یہ کریم کی طرف سے نہیں ہے موٹر سائیکل کے لیے آپ لوگ سوال کھیل رہے ہیں اور موٹر سائیکل کے لیے اس سوال آپ کی ایپ میں بھیج دیا گیا ہے کہ ایک آرڈینری کار میں کتنے ویلز ہوتے ہیں آپ نے اس کا جواب دینا ہے کریم کا ذکر کرتے ہیں تو ذرا واپس کریم کی طرف جاتے ہیں کریم کے آج دو سوالات تھے کریم رائیڈ ہیلنگ اپلیکیشن ہے جس نے ابھی تاریخ رقم کی ہے ایک بہت بڑا ایکوزیشن ہوا ہے ان کا اوبر کی طرف سے تو کریم کو مبارک بات دیتے ہیں ان کے دو سوالوں کے جواب تھے پہلا سوال جو تھا ازر نے جو کراچی سے دیا تھا آپ کے موبائل فون کے آخری چار ڈجٹس نے ہے وہ سکس نائن فائف سیون ہے اور دوسرے سوال کا جواب جو دیا تھا صحیح کریم کیا وہ تھا لاہور سے سہرش اشرف نے سہرش اگر آپ بھی ابھی تک پروگرام دیکھ رہی ہیں تو آپ کو بھی مبارک ہو ایک بار پھر سکس سیمن ون فور آپ کے موبائل کے آخری چار ڈجٹس ہے آپ دونوں کے لیے ایک خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ بریک کے دوران کریم والوں نے غالباً کئی پروگرام دیکھ لیا ہے ہمارا ٹیلیویزن کے اوپر اور انہوں نے کہا کہ جناب پہلا دن ہے اور یہ لوگ جیتے ہیں تو یہ پانچ پانچ ہزار روپے کا کریڈٹ کیوں دے رہے ہیں آپ ان کے کریم کی ایپ کے اندر تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ خبر دیتا چلو کہ آپ لوگوں کو پانچ پانچ ہزار روپے کا کریڈٹ نہیں ملے گا سوری I'm sorry آپ لوگوں کو پانچ پانچ ہزار روپے کا کریڈٹ cancel آپ دونوں winھر کو دس دس ہزار روپے کا کریڈٹ ملے گا کریم کی طرف سے مبارک ہو congratulations دس دس ہزار روپے کا کریڈٹ آپ لوگوں کو کریم کی طرف سے مبرگ اور ازغر ازغر کراچی سے آپ کو مبارک ہو اور سہرش اشرف آپ کو بھی مبارک ہو آپ لوگوں کو پانچ پانچ ہزار روپے کریم کی طرف سے ملنے تھے مگر ہم نے آپ کو دیئے دس دس ہزار کا کریڈٹ کریم کی طرف سے سو کریم تینکیو ویری مچ کریم تم کتنے ہو ہمارے دل کے قریب اسی طرح کریڈٹ دیتے رہیں اور لوگوں کو کھلاتے نہیں جتاتے نہیں پاکستان آپ لوگوں سے سوال تھا موٹر سائیکل کیلئے سوال تھا ایک آرڈنری کار میں کتنے بھئیے ہوتے ہیں پاکستان آپ لوگوں کی جوابات آ رہے ہیں اس پہ ہم نے ٹائمر نہیں لگایا ہوا لیکن کیا ہو گیا پاکستان جواب جو ہے وہ صحیح کیوں نہیں آ رہے وہ اتنے سارے لوگوں نے جواب دیئے کوئی بھی صحیح جواب نہیں دے رہا ابھی تک ابھی تک ہمارے سسٹم میں صحیح جواب نہیں آیا پروڈکشن کیا ہمارے پاس صحیح جواب آ گیا ہے موٹر سائیکل کیلئے کھیل رہے ہیں ہم رائے جناب اور فائنلی موٹر سائیکل کیلئے ہمارے پاس جواب موصول ہو گیا ہے اور سوال میں نے آپ لوگوں سے کیا تھا ایک آرڈنری کار میں کتنے ویلز ہوتے ہیں کتنے پہیے ہوتے ہیں ایک آرڈنری گاڑی کے اندر تو اس کا آرڈنری گاڑی آرڈنری گاڑی کی بات ہو رہی ہے آرڈنری گاڑی میں دوستوں پہیے ہوتے ہیں اگلا ایک پہیہ دوسرا پہیہ پچھلا تیسرا پہیہ پچھلا چوتھا پہیہ اور ایک سٹیفنی ایک ایک ایکسرا پہیہ جب پہیہ پنکچر ہوتا ہے تو وہ لگاتے ہیں نا ڈکی میں سے نکال کے تو کتنے پہیے ہوئے پانچ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے ایکسرا پہیے اپنے گاڑی میں ایسی رکھے ہو ایک جگہ سے دوسرے جگہ لگانے کے لیے بات نورملی گاڑی کے اندر پانچ پہیے ہوتے ہیں اور اس کا موٹر بائیک کے لیے سوال تھا صحیح جواب ہمارے پاس آیا ہے جناب بتائیے گا ہنگو سے ہمارے پاس اس کا صحیح جواب آیا ہے ہنگو سے ابراہیم خٹک ابراہیم خٹک آپ کو بہت بہت مبارک ہو ہنگو سے آپ جیتے ہیں موٹر سائیکل آپ کے موبائل کے آخری چار ہنسے ہیں 0-1-1-2 0-1-1-2 جناب ابراہیم خٹک آپ نے صحیح جواب دیا ہے ہنگو سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کو موٹر بائیک ستر سی سی کی بہت بہت مبارک ہو ویل پلیڈ پانچ تو یعنی کہ بنیادی طور پہ یہ بات تیہ ہو گئی کہ جو ہمارے پتھان بھائی لوگ ہیں ان کو گاڑی چلانے پہ بہت عبور حاصل ہے اور گاڑی کے بارے میں ان کو بہت پتا ہوتا ہے آپ وہ ٹرک چلا رہے ہو یا وین چلا رہے ہو بس چلا رہے ہو یا گاڑی چلا رہے ہو ابراہیم خٹک آپ کو بہت مبارک ہو ہنگو صاحب کا تعلق ہے آپ نے صحیح جواب دیا ہے موٹر سائیکل آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور پاکستان وقت ختم ہونے بارا ہے وقت ختم ہونے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایک سوال اور کھلا دوں لیکن تمام وہ لوگ جو ابھی ابھی ٹیون ان کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اتنے بڑے سے سیٹ کے اوپر یہ ایک اکیلا آدمی کیا کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں رمضان کے اندر ایک ٹریڈیشن ہے اور ٹریڈیشن کیا ہے ٹریڈیشن یہ ہے کہ بڑا سا سیٹ لگتا ہے اور اس کے اوپر بہت سارے مہمانوں کو بلائے جاتا ہے اور بہت سارے مہمانوں کو بٹھا کر ان کو جو ہے رمضان میں اور پھر بہت سارے لوگوں کو سوڈیو میں کھڑا کر کے ان کو کھلائے جاتا ہے مگر یہاں پر میں ہوں آپ ہیں موبائل فون ہیں اور اس وقت ہمارے پاس چار منٹ ہیں چار منٹ کے اندر آپ کو سوال کھلاتے ہیں آخری سوال ان میں سے کون سا شہر سب سے زیادہ انچائی پر ہے جو اب میں چار شہروں کے نام لوں گا ان میں سے کون سا شہر سب سے انچائی پر ہے ہمارے گیم شو کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو اگر چیزیں نہیں پتا تو آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے بہت سارے لوگ گوگل کے اوپر فوری طور پر سرچ کرتے ہیں سوالوں کے یہ شہروں کے نام میں بتاؤں گا پچپن انچ کے ایک اور سمارٹ ٹی وی کے لیے آپ لوگ کھیلنے لگے ہیں پچپن انچ کے ایک اور سمارٹ ٹی وی کے لیے آپ کھیلنے لگے ہیں آخری سوال ان میں سے کون سا شہر سب سے زیادہ انچائی پر ہے آپسن اے ملتان آپسن بی لاہور آپسن سی سرگودہ آپسن ڈی فیصلہ باد پاکستان آپ کا سوال ایزی ڈیلز کے ایپ میں آ گیا ہے ان میں سے کون سا شہر سب سے زیادہ انچائی پر ہے اے ملتان بی لاہور سی سرگودہ ڈی فیصلہ باد پچپن انچ کے سمارٹ ٹی وی کے لیے آپ لوگ کھیل رہے ہیں اور میں جانتا ہوں میں فیڈبیک دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگوں کو پرابلمز آ رہی ہیں ایپ کے اندر اس کے لیے ہم معذر چاہتے ہیں پہلا دن ہے انشاءاللہ کل تک کوئی پرسوں تک ہم بالکل اس کو فلو میں لے آئیں گے اگر آپ کو کوئی پرابلمز آ رہی ہیں تو دونٹ وری اباؤٹ ایٹ ہم اس کو ریزولف کر رہے ہیں اور جن جن کو موقع مل رہے ہیں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ فوری طور پر اپنے جواب جائیں ہمارے تک بھیج دیں اور ایک بار پھر یاد رہے کہ روزانہ رات جارہ بیسے لے کر ایک بجے تک میں فخریانم آپ لوگ کے ساتھ ہوں گا اور آپ لوگ کے ساتھ براہ راز کھیلوں گا یہ لائیو شو ہے یہاں پر میں سوال آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں یہاں پر جواب آپ لوگ دیتے ہیں وہاں پر اور پورے پاکستان کو کھیلنے کا موقع ملتا ہے اور پورے پاکستان کو جیتنے کا موقع ملتا ہے تو پاکستان تیار ہو جائے یہ سوال ہے آپ لوگوں سے پچھپن انچ کے سمارٹ ٹی وی کا اور پچھپن انچ کا یہ سمارٹ ٹی وی ان میں سے کون سا شہر سب سے زیادہ انچائی یعنی کہ ایلیویشن پر ہے سب سے زیادہ انچائی پر ایلیویشن پر ہے اور جناب اس کا جواب آ گیا ہے اور سب سے پہلے آپ کو جواب بتاتا چلوں آپ اس کا جواب ہے آپسن بی لاہور جی ہاں ملتان لاہور سرگودہ اور فیصل آباد میں ایلیویشن کے حساب سے سب سے انچا شہر جو ہے وہ لاہور ہے بی اس کا صحیح آپسن ہے اور فور تھری ٹو ون آپ کے موبائل کے آخری آپ کے موبائل فون کے آخری چار ڈیجٹس ہیں بھاولپور سے آپ کا تعلق ہے ساد آپ کا نام ہے بچپن انچ کا سمارٹ ٹی وی ساد آپ کو بہت بہت مبارک ہو فیفٹی فائیو انچز کا سمارٹ ٹی وی آپ کو مبارک ہو بھاولپور سے آپ کا تعلق ہے فور تھری ٹو ون آپ کے موبائل فون کے آخری چار ڈیجٹس ہیں اور آپ جیتے ہیں ایک عدد سمارٹ ٹی وی اور کیونکہ آج کے آپ ہمارے آخری وینر ہیں تو ساد وقت ہمارے پاس کم ہے سوالات ہم نے کم کیے ہیں اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ جاتے جاتے آپ کو اس پچپن انچ کے ٹیلویجن کے ساتھ ایک عدد ستر سی سی کا موٹر سائیکل بھی دے دیا جائے ساد کنگراجلیشنز آپ جیتے ہیں ایک عدد پچپن انچ کا ال سی ڈی ٹی وی اور ساد میں ایک عدد موٹر سائیکل بہت بہت مبارک ہو بھاولپور سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کے موبائل کے آخری چار ہنسے ہیں چار تین دو ایک ساد کنگراجلیشنز سانکیو فور پلائنگ اور پاکستان امید کرتے ہیں کہ آپ سم نے انجوئی کیا ہوگا کچھ لوگوں کو اگر دکت ہو رہی تھی تو اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں کل انشاءاللہ اور بھی زیادہ مزہ آئے گا اور بھی زیادہ سوالات ہوں گے اور بھی انعامات ہوں گے اور بھی سپانسرز ہوں گے میں ہوں فقر عالم آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس انڈیٹینمنٹ اور پوری رمضان رات گیارہ بجے سرے کے ایک بجے تک کھیلیں گے آپ لوگ ایزی جیت جہاں پہ جیتے گا پورا پاکستان اصل میں کیونکہ کھیلے گا پورا پاکستان اپنے موبائل فون سے مہدہ فقر عالم کل تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا ایزی ڈیلز کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے آپ کو رجل سے کر لیجئے گوڈ نائٹ